ایک شخص جو ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شرط لگا دی میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کر دیں ہر فجر جب تلو ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتے مدینہ منورہ میں نازل ہوتے میدان معاشر میں لوگ جب تنگ ہوں گے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے چلتے چلتے حدیث علیہ السلام تک تو ہر پیغمبر کہیں گے لستو ہناکم میں آج اللہ کے دربار میں بول نہیں سکتا ازہبو الہ غیر ایک سوال یہ ہے کہ یہ امتیں ساری سب سے پہلے ڈیریکٹ ہی کیوں نہیں چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہی فرما دیتے ایتو محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اس کا سبب کیا تھا خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسلی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا خذ اللہ میثاقا نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنسرن صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا و علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتو چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ خدایا تو سن لے دعائے مدینہ یہی ورد جاری ہے میری زبان پر مدینہ مدینہ سدائے مدینہ نہیں مدعا کوئی دارہ و جم سے ہے کافی کہ میں ہوں گدائے مدینہ نہیں بھاتیں آصف کو پیرس کی گلیاں نہیں دیکھتا کچھ سوائے مدینہ رب زل جلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربی الول شریف کے معتر اور مقدس لمحات میں مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعات المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہمیں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری طرف سے کیے جانے والے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زل جلال قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد کائنات میں جس ہستی کا ذکر سب سے زیادہ ہے وہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور خود رب زل جلال کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تسلسل دوام اور بقا حاصل ہے چونکہ آیت درود و سلام کے اندر خالق کائنات جلال جلال ہو کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ درود بھیجتے ہیں چونکہ یہ اللہ کا عزلی کلام ہے اور جس کے اندر مزارے کے سیغے کے ساتھ جس میں ہر گڑی کے لحاظ سے ایک تجدد پائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ جس سے اس ذکر کے لمحات کو ناپا یا تولا جا سکے اتنا کسرت سے اللہ کی طرف سے یہ ذکر ہے اور امام ابو العالیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو کہ تابعین میں سے ہیں کہ یسلونہ میں جو صلاة ہے اس کا کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں سناؤہو علیہ اند الملائکہ اللہ کا رب زلجلال کا فرشتوں کے سامنے فرشتوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرنا اسے درود سے تعبیر کیا گیا ہے جو اللہ کا درود سناؤہو علیہ اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرنا اند الملائکہ فرشتوں کے پاس یعنی فرشت اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں اور خالق کائنات جللہ جلالہ ان کے سامنے تسلسل کے ساتھ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرماتا ہے جو شان خود اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں قرآن مجید برحان رشید کی متدد آیات اس تسلسل کو بیان کرتی ہیں آل عمران میں جو خالق کائنات کا فرمان ہے جس میں مصاقِ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمْ مَا مَعَكُمْ لَتُقْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو یہاں پر جاءَكُمْ رَسُولٌ میں جس ہسنی کا ذکر ہے وہ ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پر جو تنوین ہے تعظیم کی ہے اور جاءَكُمْ اس میں خطاب ہے اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام سے ربِ ذوالجلال نے میساق لیا کہ تمہارے پاس عظیم رسول جلوہ گر ہوں گے دنیا میں تمہارے جانے کے بعد وہ ان کی دیگر شانوں میں سے ایک شان یہ ہے مُصَدِّ قُلِّ مَا مَعَكُمْ جو تم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر جاؤ گے وہ اس کی تصدیق فرمائیں گے جنہیں تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور بِضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے وَلَتَنْسُرُنَّ اور ضرور بِضرور تم نے ان کی جو عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعد تمہارے پاس جلوہ گر ہوں گے ان کی تم نے مدد کرنی ہے اب یہاں اللہ عظیم بِذَاتِ صدور ہے عظل سے جانتا ہے کہ اس کے نزدیک جو انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی ترتیب تھی وہ عظل سے تیشدہ تھی یعنی اس میں ایسا نہیں کہ کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایسا ہوا ہو عظل سے اسے پتا تھا میں سب سے پہلے کس کو بھیجوں گا پھر کس کو بھیجوں گا پھر کس کو بھیجوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب سارے مکمل ہو جائیں گے تو سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا اور پھر یہ بھی اسے پتا تھا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جائیں گے تشریف لے جائیں گے اس سے پہلے باقی سارے دنیا پہ جا کر پھر دنیا سے رخصت بھی ہو چکی ہوں گے ان کا وصال بھی ہو چکا ہوگا اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو ظاہری حیات میں کوئی ایک نبی بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا اپنا اپنا وہ جو اہد نبوت یعنی کلمہ جب جب ان کا جاری ہونا تھا اگرچہ نبوت تو پھر بھی ان کی باقی ہے اور حیات برزخی بھی سب کو حاصل ہے لیکن وہ اپنا زمانہ گزار کے دنیا سے جا چکے ہوں گے تو پھر یہ اہد کس لیے لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ کہ جب تمہارے پاس وہ آئیں گے تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ضرور ان کی مدد کرنی ہے اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے کہ میں نے کب بھیجنا ہے اور پھر ان کو کب واپس بلا لینا ہے دنیا سے انہوں نے ان کا وصال ہو جانا ہے اور سب سے آخر میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو پھر صرف انہی کا کلمہ چلے گا اور کسی کا کلمہ نہیں ہوگا اور سارے اس وقت دنیا سے آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے بطری کے حسن دنیا سے واپس تشریف لے جا چکے ہوں گے لیکن پھر بھی ان سے اہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے اور ایمان لانا اور مدد کرنا اس کے لیے پہلے جو لفظ ہیں وہ یہ ہے سُمَّ جَاعَكُمْ سُمَّ تراخی کے لیے ہے کہ تم دنیا پہ جاؤ گے تو اس کے بعد وہ عظیم رسول تمہارے پاس آئیں جب وہ آئیں گے تمہاری وہ تصدیق کریں گے تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد بھی ضرور کرنی ہے تو یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کے اندر اس کے مطابق یہ سوال ہے ویسے تو ایمان اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی آئیں ہمارا ان پر ایمان ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے اس کے بعد وہ تمہارے پاس جب آئیں گے وہ تمہاری تصدیق بھی کریں گے تم نے ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی اس کا جواب جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک فرمان میں ہے جس کو مواہبِ اللہ دنیا کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لم يبعث اللہ نبی من آدم علیہ السلام فمن بعدہو الا اخذ علیہ الاحد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے مبوس کیے ہر ہر نبی سے ہر ہر نبی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہد لیا گیا اس کا انداز کیا تھا لَإِمْ بُعِسَ وَوَحَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِي وَلَيَنْصُرَنَّ واحد کے لحاظ سے حدیث میں اس طرح پڑھا جائے گا کہ اگر اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے وَهُوَحَيٌّ ویسے انبیاء تو بعد ازوے سال بھی زندہ ہیں حدیث علیف کے مطابق بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی پس اللہ کے نبی زندہ ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا تو یا حیون سے مراد ہے ظاہری حیات میں کہ اگر ظاہری حیات میں ان کے زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ضرور بضرور یہ نبی جن کی ہوتے ہوئے وہ آئیں گے یہ ضرور ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی مدد بھی کریں اور ساتھ کیا کریں وَيَأْخُذُ الْأَحْدَ بِذَا لِكَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اپنی پوری امت سے اہد بھی لیں ہر نبی اپنی پوری امت سے اہد بھی لیں کہ اگر میرے بعد تم میں سے کسی کی زندہ ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رون و کفروز ہو گئے تو میرا تم پہ یہ دیا ہوا فرض ہے کہ تم نے میری نیابت میں میری طرف سے بھی کلمہ پڑنا ہے اور خود بھی کلمہ پڑنا ہے یہ ہر ہر امت میں حلف لیا جاتا رہا اہد لیا جاتا رہا اور اللہ کو پتا تھا کہ وہ سب سے بعد آئیں گے لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے حلف اور اہد لینا شروع ہوا کہ وہ اپنی امت میں اعلان جب بھی نبوت کا کریں تو اگلے دن ہی بلکہ ساتھ ہی ہر محفل میں یہ پیغام دیں کہ اللہ ایک ہے میں اس کا نبی ہوں یا میں اس کا رسول ہوں اور تم پہ لازم ہے کہ ایک میرے بھی رسول ہیں اگر وہ آج ہی آ جائیں یا کل آ جائیں یا میرے بھی سال کے بعد جب آئیں تم میں سے کوئی زندہ ہو تم نے ان پر ضروری مان لانا ہے اور ان پر ان کی تم نے مدد بھی کرنی ہے اس سے پھر بعد دوسرے نبی پھر تیسرے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اس آیت کے تحت ان سب پر اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا کہ وہ اپنی امتوں سے اس حدیث کے مطابق جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی امت سے حلف لیتے رہیں اور ان میں ان سے یہ بات پکی اہد لیں کہ وہ ایمان بھی لائیں گے اور کلمہ بھی پڑھیں گے اور مدد بھی کریں گے جبکہ رب خود جانتا ہے کہ کب بھیجنا ہے اور وہ سب سے آخر میں آئیں گے تو مقصد یہ تھا کہ ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہر زمانے میں برقرار رہے یعنی ہر زمانے کی محافل میں ہر زمانے کے اعتماعات میں ہر نبی کے صحابہ میں ہر نبی کی امت میں ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ان کی گفتگو اور ان کے کلام میں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ، ذکر اور وہ بھی بطور ایک آئیڈیل انداز کے اور ایک خوبصورت اور عزاز کی انداز کے ہمیشہ روے زمین کے چپے چپے پر یہ تذکرہ ہوتا رہے اس بنیاد پر رب زلجلال نے سب سے اہد لے لیا کہ تمہیں میں نے دنیا میں بھیجنا ہے اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول آئیں گے تم نے ایمان لانا ہے اور تم نے ان کا کلمہ پڑنا ہے اور مدد کرنی ہے اور اس سے مراد کیا تھا کہ تم نے اپنی امتوں کو اس سلسلے میں تیار کرنا ہے اور وہ مسلسل تیاری کریں گے اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد آئیں گے تو جس جس کی امت کا جو فرد بھی اس وقت موجود ہوگا وہ زمانہ پا لے گا اس کے لحاظ سے بادیت بھی اور سب کی دنیا میں جلوہ گری کے لحاظ سے بادیت بھی پائی جائے گی اور تذکرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے انسانیت میں رسولوں کے رسول کی حیثیت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہے گا تو یہ سنتِ الٰہیہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا سے وہ خود بھی اس تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پھر اس کی مخلوق میں آلہ ترین مخلوق انبیاء کرام علم السلام بھی اس تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پھر فرشتے بھی اس تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پھر وہ زمانہ آ گیا کہ جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی اور وہ تسلسل پھر بھی جو اللہ کی طرف سے سناؤہو علیہ اند الملائکہ وہ جاری ہے اور پھر ساتھ فرشتوں کے طرف سے یہ انداز اور ساتھ ہی پھر وہ امت جو کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہے ان کی طرف سے اور اس کی علاوہ مخلوقات کی طرف سے جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں آج بھی مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میں نے تو ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن وہ مجھے رسول کہہ کے ہی سلام کرتا تھا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعاصا تو یسلم کا جو انداز ہے وہ بیان کرتے ہیں امام ذرکانی نے کہا وہ یہ ہے کہ وہ پتھر کہتا تتا السلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہر درخت اور ہر پتھر اور ہر مٹی کی ڈھیلے کی بھی یہ صدا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو تو اس بنیاد پر ارش پہ تازہ چھیٹ چھاٹ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان تو یہ جو تسلسل آیات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث میں اس تسلسل کی مختلف جہات موجود ہیں یہ سیرت حلبیہ کے اندر جس کا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المامون السیرت الحلبیہ اس کی جلد نمبر ایک میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر سنہ تالیس پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یا جبریلو کم عمرت من السنین کہ آپ کی عمر کتنے سال ہے فکالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلام میں یہ نہیں جانتا مکمل طور پر کہ کتنی ہے غیر انہ فی الحجاب الرابع نجمن یتلو فی کل سبعین الفہ سنت مراتن ہاں اتنا مجھے معلوم ہے کہ جس سے عمر کا کچھ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ حجاب الرابع کے اندر ایک ستارہ تلو ہوتا تھا جو ہر ستر ہزار سال کے بعد ایک بار تلو ہوتا تھا فی کل سبعین الفہ سنت یعنی ہر ستر ہزار سال میں ایک بار وہ ستارہ تلو ہوتا تھا یعنی اس کے تلو ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ستر ہزار سال گزرے تو پھر وہ ستارہ تلو ہوتا تھا اس کے لحاظ سے مجھے عمر کا اندازہ ہے کہ جو ستر ہزار سال ستارہ تلو ہوتا تھا میں نے اسے کتنی بار دیکھا اس سے پتا چلے گا کہ میری عمر کتنی ہے تو وہ ستارہ جو ستر ہزار سال کے بعد یہ ستر ہزار سال میں ایک بار تلو ہوتا تھا رئی تو ہو اسنین و سبعین الف مرات دن میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے جو ستر ہزار سال میں ایک بار تلو ہوتا تھا یعنی جب دوسری بار تلو ہوگا تو پھر اور ستر ہزار سال گزریں گے تیسری بار تلو ہوگا پھر اور ستر ہزار سال گزریں گے تو میں نے اس کو دو چار بار نہیں دیکھا بلکہ میں نے اس کو ہو Getting ہزار مرتبہ دیکھا تو اتنی لمبی میری عمر ہے کہ وہ ستارہ جو ستر ہزار سال میں صرف ایک بار تلو ہوتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جبریل مجھے قسم ہے میرے رب کی عزت کی وہ ستارہ میں ہی ہوں یعنی جو ستر ہزار سال میں تجھے ایک بار دیکھنے کو ملتا تھا پھر ستر ہزار کے بعد پھر تمہیں شرف ملتا تھا کہ اب ستر ہزار سال پورا ہو گیا پھر ایک بار دیکھ لو پھر ستر ہزار سال پورا ہے پھر ایک بار دیکھ لو اتنی بار رب نے تجھے شرف دیا کہ تم نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا بہتر ہزار مرتبہ تم نے جس کو دیکھا اے جبریل وہ ستارہ میں ہی ہوں تو اس طرح یعنی یہ جو تسلسل تھا رسول اول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بعد اور پھر اس کی تحسین کا اور اس کے لحاظ سے پھر آگے جب جنت کی تخلیق اور اس کے اندر جو سلسلہ تھا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کا وہ بھی مختلف کتب میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وسال کا وقت قریب تھا حضرت شیث علیہ السلام کو یہ کہا یا بنیہ انتا خلیفتی منبادی میرے بعد آپ میرے خلیفہ ہو آپ نے کیا کیا کام کرنے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان کاموں میں سر فرس کام یہ ہے کہ جس وقت بھی تم نے رب ذل جلال کا ذکر کرنا ہے تو ساتھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا یعنی یہ انہوں نے وسیعت کی حضرت شیث علیہ السلام کو کہ ناغا نہ ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا جا جس طرح کہ ورفانا لکا ذکر کے اندر جو اس کی تفسیر ہے کہ جبریل علیہ السلام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ رب ذل جلال یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو جو بلندی دی ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے ازا ذکر تو ذکر تا مئی کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا اور پھر قیامت تک بھی ہوتا رہے گا یہ اسی تسلسل کی بنیاد پر اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو اے شیس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت شیس علیہ السلام نے اس وسیعت میں یہ حکم پہلی بار سنا اور تحجب تھا کہ اللہ تو اللہ ہے تو یہ جو دوسرا ذکر ہے اس کی وجہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا فَإِنِّي رَئِيْتُ اسْوَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ عَوَانَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالتِّینِ کہ میں ابھی تخلیق کے مراہر میں تھا تو یہ جو اسمِ گرامی ہے یہ اس وقت بھی عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمہ تفتو فی السماوات جب میری تخلیق ہو گئی تو میں نے جب پہلی بار دیکھا تو سب سے پہلی میری نگاہ جس پہ پڑی وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما جب تفتو فی السماوات فَلَمْ اَرَا مَوْدِيًا فِي السَّمَاوَاتِ اِلَّا رَئِيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبًا لے میں نے آسمانوں کے ہر مقام پر یعنی شرف کی جگہ جہاں بھی دیکھا وہاں ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی میں لکھا ہوا دیکھا اور پھر اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا فَلَمْ اَرَا فِي الْجَنَّتِ قَسْرًا وَلَا غُرْفَةً اِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبًا لے میں نے جنت میں جتنے محل دیکھے ہر محل کی چوٹی پہ ان کا نام لکھا ہے اور میں نے صرف ہر محل میں ایک بار نہیں اس محل کے ہر ہر محل کے اِلَّا غُرْفَہ ہر ہر کمرے پر ان کا نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا وَلَا قَدْرَئِتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبًا على نُحُورِ الْعِين میں نے ہورِعین کے سینوں پر یہ لکھا ہوا نام دیکھا وَالَا وَرَا کے قَسَبِ آجَامِ الجنَّة جو جنت میں درختوں کے جھنڈ ہیں ان پر لکھا ہوا دیکھا وَالَا وَرَا کے شَجْرَتِ طُوبَة جو جنت کا مشہور درخت طوبہ ہے اس کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا وَالَا وَرَا کے صِدْرَتِ الْمُنْتَحَا صِدْرَتُ الْمُنْتَحَا کے پتوں پر وَالَا عَتْرَافِ الْحُوجُبِ اور جنت میں جو خوبصورت پردے ہیں ان کے کناروں پر وَبَيْنَ آئِنِ الْمَلَائِقَة اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان یہ ہر طرف میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی لکھا ہوا دیکھا ہے لہذا فَأَكْسِرْ مِنْ ذِكْرِ ہی آپ نے بھی یہ ذکر کسرے سے کرنا ہے یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ وسیعت کر رہے تھے انسانیت کا سلسلہ جب شروع ہوا اور ساتھ پھر یہ وجہ بیان کی فرمایا کہ چونکہ میں فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہا ہوں دنیا میانے سے پہلے فَإِنَّ الْمَلَائِقَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاتِهَا میں نے فرشتوں کا وظیفہ دیکھا ہے وہ ہر گڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو تم نے بھی یہ ذکر کرنا ہے تو اس طرح یعنی یہ تسلسل بھی حدیث شریف کے اندر ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے موجود ہے ایسے ہی جو دیگر احادیثیں ان کے اندر بھی مثال کے طور پر مناحل الشفاء فی شرف المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہتے ہیں لَمَّا عَعْتَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَ الْعَلْوَاحَا کہ جس وقت ربِ ذُلْجَلَالَ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو الوح اتا کی تختیاں نازرہ فیہا تو آپ نے ان میں دیکھا فَقَالَ الْعَلَاهِ لَكَدْ اَكْرَمْ تَنِي بِكْرَامَةٍ لَمْ تُكْرِمْ بِهَا آَحَادًا قَبْلِ کہ رب مجھے تُو نے اتنا عزاز سے نوازا جتنا مجھ سے پہلے کسی کو نوازا نہیں تھا فَأُوْهَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی یا موسیٰ عَتَدْرِي لِمَا فَعَلْتُو جانتے ہو کہ یہ میں نے کس لیے کیا جو تجھے عزاز دیا قَالَ لَا يَا رَبْ تو انہوں نے کہا اے اللہ میں یہ نہیں جانتا تو اللہ تعالی نے فرما لِأَنِّي نَزَرْتُ الٰى قُلُوبِ خَلْقِ میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا فَلَمْ أَرَ قَلْبًا اَشَدَّ تَوَادُ عَلِّي مِنْ قَلْبِكَا یعنی اس وقت تک کی جو مخلوق ہے میں نے ان میں کسی کا دل آپ سے زیادہ توازو والا نہیں دیکھا فَلَزَالِكَ اِسْتَفَيْتُكَ عَلَنَّاسِ بِرِسَالَتِ وَبِكَلَامِ اس لیے میں نے تجھے چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے فَخُزْ مَا آتَيْتُكَ جو میں نے دے رہا ہوں آپ کو اس کو پکڑ لو اور اس پر شکریہ ادا کرو شکریہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا مُتْعَلَتْتُوحِيد وَعَلَى خُبِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہمیشہ توحید پہ برقرار رہنا ہے اور توحید کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ برقرار رہنا ہے قَالَ مُوسَىٰ لَيَسْسَلَامُ وَمَمْ مُحَمَّدْ يَا رَبْ اے اللہ اپنے توحید کے ساتھ یہ جس حسدی کی محبت کا آپ تو مجھے حکم دے رہے ہو ان کا تعرف کیا ہے تو قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي كَتَبْتُ اسْمَهُ الَا سَاقِ الْأَرْشِ قَبْلَاً أَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِينَ بِالْفَيْعَامِنِ یہ وہ ہستی ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ان کا نام میں نے ارش کے تخت پہ لکھ دیا تھا یعنی ارش کے تاج پہ ساکل ارش ارش کی ساکل پنڈلی پر ستون پر میں نے لکھ دیا تھا اور کیا لکھا تھا محمد رسولی وَحَبِيبِ وَخِیرَتِ مِنْ خَلْقِي کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے رسول ہیں میرے حبیب ہیں خیراتی مِنْ خَلْقِي میری مخلوق میں سب سے افضل ہیں یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے چونکہ ارش تو پانی پر تھا زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ربِ ذوالجلال نے یہ ارش کے تاج پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اس طرح دوام عطا فرمایا اور دوسری حدیث شریف وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اوہ اللہ تعالی الہیسی علیہ السلام یا عیسی آمن بے محمد اے عیسی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وَأْمُرْ مَنْ عَدْرَقَهُ بِنْ اُمَّتِكَ اَيُّعْبِنُوْ بِهِ اور پھر جو آپ کی امت میں سے آپ کا زمانہ پائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی آپ پر ایمان لائے یہ بھی آپ ان سے علف لے لیں کیوں فَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ عَادَمُ اگر یہ حسنی نہ ہوتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی انہیں دنیا میں جلوہ گر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں حضرت آدم رہ السلام کو پیدا نہ کرتا وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالْنَّارِ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا مدوزق کو پیدا نہ کرتا وَلَكَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَائِ میں نے عرش کو پیدا کیا پانی پر فَدْطَرَبَا تو عرش میں ازتراب تھا جنبش تھی اس کو قرار نہیں آ رہا تھا فَقَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَكَنَا فَرَبْتُ عَرْش کو بھی سکون تب آیا کہ جس وقت میں نے اس پہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو پھر عرش کو سکون آ گیا اس طرح مختلف احادیث کے اندر جو ہے وہ تسلسل ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اس کے علاوہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا میں اور پھر دنیا کے بعد برزخ میں اور آخرت میں یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتیاز ہمیشہ سے اس تسلسل کو یوں بیان کیا گیا مواہبِ لَدُنیا میں حضرتِ کعبِ احبار سے یہ مروی ہے حضرتِ کعب کہتے ہیں اَنَّهُ دَخَلَا عَلَى آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى آنْهَا کہ وہ حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ کرنے کے لیے سرکار کا تذکرہ سرکار کے وسال کے بعد ہونے لگا تو حضرتِ کعب نے اس موقع پر جو کہ آسمانی کتابوں کے ماہر تھے کعبِ احبار تو انہوں نے اس موقع پر اس چیز کا ذکر کیا کہ مَا مِن فَجْر يَتْلُو إِلَّا نَازَلَا سَبْعُونَ أَلْفَمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ہر فَجْر جب تلو ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتے مدینہ منورہ میں نازل ہوتے ہیں سبعون ألفا حَتَّى يَحُفُونَ بِالْقَبْرِ یہاں تک کہ وہ فرشتے آ کر قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواف کرتے ہیں یَحُفُونَ بِالْقَبْرِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ارد گرد چکر لگاتے ہیں وَيَدْرِبُونَ بِأَجْنِحَاتِهِمْ اور اپنے پروں کو جنبش دیتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تیسرا کام کیا کرتے ہیں پہلا یَحُفُونَ جس کا مانعہ شیخ عبدالحق مہدس دیلوی دوسری جگہ تواف سے کرتے ہیں یعنی پھیرے لگاتے ہیں چکر لگاتے ہیں دوسرا کام يَدْرِبُونَ بِأَجْنِحَاتِهِمْ اپنے پروں کو جنبش دیتے ہیں وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي تیسرا کام کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں یہ جو طلوعِ صبح و صادق کے وقت اترے تھے ستر ہزار کب تک رہتے ہیں حتی اذا امسو آراجو یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو پھر چلے جاتے ہیں اور پھر اور ستر ہزار فریشتیں اترتے ہیں جو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اسی طرح اپنا آداب و احترام کا سلسلہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں اس طرح جو ہے وہ صبح و شام ستر ستر ہزار کا نزول ہوتا رہتا ہے اور جو ایک بار آتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی اس انداز میں بھی ربِ ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو یہ تسلسل عطا فرمایا ہے اس تسلسل کا انداز جو کہ برزخ کے لحاظ سے ہے اس کو بھی دلائل النبوہ للبہکی میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شرط لگا دی ایمان لانے کے لئے کہتا لَا أُمِنُ بِكَ حَتَّى تُحْ يَيَّا لِي اِبْنَةِ کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے قبر میں دفن ہو چکی ہے تو میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کر دیں اگر آپ میری بیٹی کو زندہ کریں گے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط مال اَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اَتَا قَبْرَهَا آپ اس کی بیٹی کے قبر پہ تشریف لے گا فَقَالَ يَا فُلَانَا تو وہاں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کا جو نام تھا وہ لے کر آواز دی جب آپ نے فرما يَا فُلَانَا اب اس بیٹی کے طرف سے جو اجابت تھی فَقَالَت لَبَّئِكَ وَسَعْدَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برزخ میں قبر میں سے اس نے لبیک کی صدا دی کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا نصیب میرے کہ تواب چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے لبیکا وَسَعْدَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یعنی تسلسل ہے اس ذکر کا کہ صرف ظاہری حیات میں نہیں قبر میں جا کر بھی وہاں بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں اور یا فلانا آپ نے فرمایا ہے تو وہ جو جس کی قسمت میں ایمان تھا کہ سرکار سے یہ شرط لگا لی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں کلمہ پڑھوں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا اور چشم فرق نے دیکھا کہ یہ جو برزخ کے اندر ہیں ان کو بھی ربِ ذُل جرال نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کس انداز میں یہ توفیق عطا فرمائی گزشتہ جمعہ تل مبارک میں جو حدیثِ شفاعت ہم نے پیش کی اس کے لحاظ سے بھی شارہین نے جو اس کے نکات ہیں اس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے یہ مشکات شریف پر جو تیبی شرع ہے جلد نمبر دس میں یہاں جو ذکر ہے خلاصہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ میدانِ معاشر میں لوگ جب تنگ ہوں گے تو سب سے پہلے حدیثِ علیہ السلام کے پاس جائیں گے چلتے چلتے حدیثِ علیہ السلام تک جو منتخب انبیاء علیہ السلام ہیں ان سے جا کر اپنی درخواست پیش کریں گے کہ یہ مشکلات بڑی ہیں اللہ سے سفارش کرو کہ ہمیں یہاں سے نجات ملے تو ہر پیغمبر کہیں گے لستو ہناکم میں آج اللہ کے دربار میں بول نہیں سکتا اس حبو علیہ غیری تم کسی اور کے پاس جاؤ اور پھر نام لیں گے فلان کے پاس چلے جاؤ یہاں پر محدشین نے یہ سوال کیا ہے ایک سوال یہ ہے کہ یہ امتیں ساری سب سے پہلے ڈریکٹ ہی کیوں نہیں چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی یہ کہاں سے کہاں سے کہاں سے ہوتے ہوتے پھر جا پہنچے ہیں تو یہ پہلے ہی چلے جاتے ان کے دل میں جیسے یہ بات آئی کہ آج ہمیں اللہ کے دربار میں ریلیف لے کے دے سکتے ہیں تو نبی لے کے دے سکتے ہیں تو انبیاء ہماری سفارش کر سکتے ہیں تو ایسے یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ پھر جو نبیوں کے سلطان ہے وہ ہی کر سکتے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے سب سے پہلے انہوں نے وَيَذْكُرُ خَتِيَةَهُ الَّتِي أَسْحَابَ وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے اور کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں لیکن ایتو نوحا تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی فرما دیتے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا لَسْتُ هُنَاكُمْ میں تو یہ نہیں کر سکتا يَذْكُرُ خَتِيَةَهُ الَّتِيَةَ سَعْبَ وہ خطیہ کا ذکر کریں گے اور کہیں گے ایتو ابراہیم خلیل الرحمن تم حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ دیتے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ یہ میں تو نہیں کر سکتا یا نہیں کروں گا تم کیا کرو ایتو موسیٰ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جگہ وہ بھی فرما سکتے ایتو محمدہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ اللہ کے جلال کے سامنے تو میں نہیں بول سکتا آج میں تمہاری تو سفارش نہیں کر سکتا وَيَذْكُرُ خَتِيَةَهُ لَتِيَا صَابَا وہ بھی خطیہ کا ذکر کریں گے اور کہیں گے ایتو عیسیٰ علیہ السلام تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اب یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایتو محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ لَاكِنْ ایتو محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو اتنا لمبا سفر ہے مشکل کے اندر یہ اس کا سبب کیا تھا ایک تو جیسے انہیں یہ الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ آج نبی بچا سکتے ہیں تو یہی ہو سکتا تھا ابتدا میں کہ آج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں اور پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں یہ حکم دیا کہ تم جاؤ حضرت ابراہی نوح علیہ السلام کے پاس تو یہی بھی فرما سکتے تھے کہ تم جاؤ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پر محدثین نے بحث کی کہتے ہیں کہ وَلْحِکْمَةُ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْحَمَهُمْ سُوَالَ آدَمْ وَمَنْ بَعْدَهُ صَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْبْتِدَائِ وَلَمْ يُلْحَمُوا سُوَالَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کہ اللہ نے انہیں یہ الہام تو کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے سوال کرو اور پھر وہ انہوں نے رستہ دکھایا حضرت نوح علیہ السلام کا انہوں نے رستہ دکھایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اور اس طرح کر کے شروع سے ہی انہیں کیوں نہ الہام کیا گیا اس چیز کا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں یہ لمبا پرسس کیوں تھا کہتے ہیں اظہارا لفضیلت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ان ساری انسانیت جو اکٹھی ہوگی ہر زمانے کے لوگ ان سب کے سامنے اس فضیلت کا اظہار مقصود ہے کہ جو مقام اللہ کے دربار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام اور کسی کا نہیں اور دوسرا یہ کہ میدانِ معاشر میں ساری انسانیت مل کے جس ہستی کا ذکر کرے کہ آج اگر یہاں سے بچایا ہے تو محمدِ عربی نے بچایا ہے اس موقف سے کہ اس گرمی کے ماحول میں کہ اگلا مرحلات تو یہ بھی بات میں ہے یہاں کی جو مشکلات ہیں اگر ٹلی ہیں تو وہ ایک ذات سے اور ان کا سرکار کا ذکر سب کی زبان پر ہو اور سب کی طرف سے تعریف ہو اسی واسطے مقامِ محمود کو مقامِ محمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی ویسے تو ہے نب وہ مقام جس کی حمد کی گئی تو حقیقت میں کیا ہے کہ وہ مقام کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جلوہ گر ہوں گے اور جو بھی دیکھے گا کتنا بڑا موزی دشمن دنیا میں کیوں نہ ہو اس دن سرکار کی تعریف کر کے ہی رہے گا یعنی ہر دشمن ہر مرتد کافر گستاخ یعودی نصرانی ہندو سکھ یعنی غلام تو تعریف دنیا میں بھی کرتے ہیں اس وقت بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس دن جو دنیا میں دشمن تھے وہ بھی مجبور ہوں گے اس حد تک سرکار کی جلوہ گری ہوگی اتنا روب اور اس انداز میں ہر ایک کو ماننا پڑے گا اس دن سرکار کی تعریف کیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکے گا اگرچہ فائدہ تو اس تعریف کا ہے جو دنیا میں وہ کر کے جائیں مگر وہاں یہ سارے جو جتنے خاکے بنانے والے ہیں اور یہ سب انہیں کرنی پڑے گی تعریف اور وہ مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مقام والے کی اتنی تعریف ہوگی گویا کہ مقام تک پہنچ جائے گی اور خود مقام ہی محمود بن جائے گا جو صاحب مقام محمود ہیں ان کی اتنی حمد ہوگی کہ اس مقام کی حمد بھی شروع ہو جائے گی اس انداز میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا تسلسل اس دن بھی برقرار ہوگا کہ جو حشر کا دن ہے اور باپ بیٹے کو ماں بچے کو بھولی ہوئی ہوگی اور کسی کا نام لینا کسی کے لئے مشکل ہوگا مگر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل اس دن بھی منقطے نہیں ہوگا اور اس دن بھی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا سلسلہ اس انداز میں ہوگا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور یہ جو تھا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں نہ نام لیا اس کی اندر بھی انہوں نے اس چیز کو لکھا کہ يَحْتَمِرُ اِحَالَةُ لے نام لینا تھا لیکن چلے سرکار کے پاس گئے تو یہ درمیان میں جو سب عظیم حستیاں تھی ان کے طرف بھیج کر یہ ثابت کرنا مقصد تھا کہ آج یہ کام کاری ہی حستی سکتی ہے اور کسی کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ صاحبِ شفاعتِ عزمہ صرف حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اس طرح پوری طرح اجاگر کرنے کے لیے کہ ہر طرف ہو کے یہ مخلوق پہنچے وہاں پر تو پھر تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں ہو تو فلان جگہ سے بھی جانا تھا ہمارا کام لیکن چونکہ ادھر گئے ہی نہیں اور ڈریکٹ ادھر آگئے ہیں تو اس بنیاد پر امبیاء بھی چاہتے تھے کہ یہ ہر طرف سے چکر لگا کے جائیں اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنی مشہور جو نات ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اس میں یہ شیر ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یعنی اس کو کہتے ہیں شائری اور یہ حیلات گوئی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی اس کا خلاصہ ایک شہر نے سب بیان کر دیا خلیل و نجی مسیح و صفی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نجی اللہ اللہ کے مسیح مسیح اللہ صفی اللہ سارے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یعنی سارے درباروں میں جو چکر لگانا تھا مقصد سرکاری تھے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ الہم نے کر دیا کہ اٹھو چلو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا رستہ دکھایا اور پھر ہر نبی آگے رستہ ان کو دکھاتے رہے اور یہ اچھی طرح واضح ہو جائے میدان معاشر میں کہ فقط ایک سبب ہے ان اقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اللہ کے دربار میں محبوبیت کا کتنا اونچا مقام ہے اور یہ کہ جب سب کے تذکرے سب کے ذکر ان کی محفلیں اجڑ جائیں گی اور سب کے چراغ بچ چکے ہوں گے اور سب کے جھنڈے سرنگو ہو چکے ہوں گے اس دن بھی ذکر رسول اللہ سلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور اس انداز میں اس دن بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے ازان میں نماز میں جن و بشر انسان سب یہ فرشتے ذکر کر رہے ہیں اور اس تسلسل میں سے ایک حصہ اس تسلسل کے کارکن ہے اہل سنت و جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے مختلف مواقع اپنے معمولات میں رکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوا ہے پھر بھی درود و سلام کوئی دنیا سے چلا گیا ہے پھر بھی درود و سلام اور جمعہ ہے پھر بھی درود و سلام ازان سے پہلے ہے پھر بھی درود و سلام ازان کے بعد ہے پھر بھی درود و سلام محفل ملاد ہے پھر بھی درود و سلام محفل میراج ہے پھر بھی درود و سلام ختم میں کل شریف ہے محفل عصال سواب ہے یہ مختلف ان کے معمولات ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا رہے تو جس تنظیم کو جس مسلک کو جس نظریعے کو اس تسلسل میں باقاعدہ حصہ دیا گیا ہے اس سے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اس واسے اہل سنت و جماعت کی علامت بیان کی گئی ہے امہ کی طرف سے کہ جو کسر سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں تو یہ آج بھی باقی ہے اور یہ محفل ملاد اسی کا ایک حصہ ہے کہ گلی گلی میں نگر نگر میں مکانوں میں دکانوں میں گھروں بازاروں میں ہر طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوتی رہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے اس لیے ہی آیت درود و سلام میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی اس لحاظ سے قید نہیں لگائی کہ وقت کون سا ہو اور یہ کہ جگہ کون سی ہو یہ کہ بولی کون سی ہو یہ کہ لفظ کون سے ہو وہ ہر لحاظ سے یعنی یہ قید نہ لگانا کہ اس لیے ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو چونکہ جب بھی قیود لگیں تو پھر چیز محدود ہو جاتی ہے اگر قید ہوتی کہ صرف رات ایک بجے پڑھ سکتے ہو ویسے نہیں پڑھ سکتے تو پھر رات ایک بجے تو ہوتا دو بجے درود شریف نہ ہوتا دن کو نہ ہوتا شام کو نہ ہوتا تو پھر قلت ہو جاتی اس کے مقابلے میں اگرچہ ایک بجے لاکھوں لوگ پڑھتے لیکن رب کو پسند ہے کہ کسرت ہو اس واسطے اس نے سارے اوقات کے حکم دے دیا یعنی سلو علیہ وسلمو اس کے اندر کوئی تقیید نہیں کہ سلو علیہ فیسات الثانیہ یا فیسات الثالثہ یا لیلن یا نہارن یا سواہن یا مسان کوئی قید نہیں کہ جو بھی وقت ہے اور پھر اس لحاظ سے کہ سلو علیہ فی المسجد یا سلو علیہ فی المسجد الحرام یا سلو علیہ فی المسجد النبوی یہ کوئی قید نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پڑھو گھر میں نہ پڑھو سلو علیہ فی المسجد ولا تسلو علیہ فی البیت ایسا نہیں ہے سلو علیہ فی المزرہ ولا تسلو علیہ فی المحل اس طرح کر کے کوئی لفظ تقیید نہیں ہے اور یہ جو عموم ہے عموم یہ کسرت کے لیے ہے اور ایسا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ سلو علیہ باللغہ تلعربیہ اب کسی کو عربی نہ آتی ہو تو وہ جو بولی بھی ہے اس میں ہی سرکار کی توصیف کرے لیکن عربی سیکھنے کی کوشش کرے لیکن یہ نہیں کہ جب تک آنے رہی تو قضا ہو جائے بلکہ اپنی بولی میں ہی پڑھنا شروع ہو جائے تو اس طرح یعنی ہر لحاظ سے پھر یہ کوئی خاص نہیں کہ اگر یہ ہی پڑھو گے تو پھر ہوگا بلکہ اس میں جو محبت سے اس ذات کے لائق لفظ ہیں وہ استعمال کر کے تم تعریف و توصیف کرو تو یہ ساری کا سارا سلسلہ اس میں کسرت ہے کہ انکتا نہ آئے اور وہ مقام جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اکسیرو علیک السلات اما جلو لکہ من صلاتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا تو بہت زیادہ ہوں لیکن آپ فرمائیں میں کتنا آپ پہ درود پڑھوں تو آپ نے فرما ما شیطہ جو آپ چاہتے ہو لیکن اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے لئے بہتر ہے تو وہ اپنا شیڈول بیان کرتے گا کہ میں اتنا پڑھوں گا میں اتنا پڑھوں گا سرکار ہر بار فرماتے رہے ما شیطہ جو چاہو لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے یہ بہتر ہے تو بے لاکھر وہ سیابی کہنے لگے اجعلو لکہ صلاتی کلہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ہر وقت ہی آپ پہ درود پڑھوں گا اجعلو لکہ صلاتی کلہا تو جب انہوں نے یہ ارض کیا تو اب ہمارے آقا علیہ السلام نے نہیں فرما یہ تو پھر زیادہ کر دیا فرمایا کہ اس صورتحال میں اِذَئِنْ يُقْفَ هَمْوْكَ اگر تم اتنی کسرت سے پڑھو گے ہر وقت پڑھو گے تو پھر یاد رکھو غم تمہارے قریب نہیں آئیں گے يُقْفَ هَمْوْكَ تمہارے ہم غم کو کیلئے کفایت کرے گا یہ درود کافی ہے تمہارے غم دور کرنے کے لئے اور دوسرا تمہارے گناہ بکشوانے کے لئے یہ درود کافی ہے اس طرح یعنی اس تسلسل کو پسند کیا گیا کہ لوگ اپنی بگڑی بنانے کے لئے بھی اس ذکر سے منسلک رہیں اور میدانِ معاشر میں اپنے لئے آسانی کے لئے اس ذکر سے منسلک رہیں ربِ ذوالجلال ہم سب کو مزید اس ذکر کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَایَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا رَسُولِكِ الْكَرِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللَّهُمَ إِنَّا نَوْزُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعْمَاتِكَ وَتَحَوُولِ عَافِيَتِكَ وَفُجَعَةِ نَقْمَاتِكَ وَجَمِئِ عِسَخَاتِكَ یَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ رَسُولِ اَكْرَمِ صلی اللَّهِ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی حال پر رحم فرما سب کی دلی نیک تمنائم پوری فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مکروزوں کو کرس نجات عطا فرما یَا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما پھر والد محترم کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو یَا اللہ صحیح توفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا ویسال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما میری والدہ محترمہ مرہومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما مفتی محمد عبد جلالی صاحب محمد حسن جلالی صاحب محمد عزیز جلالی صاحب کو خدوس میں بلند مقام عطا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل قیامت کے دن ہم سب کو لواو الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدساتوں سے کوثر کا جام عطا فرما یا اللہ تبلیغ دین کے رستے میں ہمارے لئے جتنی بھی رکاوٹے ہیں سب دور فرما اپنے فضل و کرم سے آسانیہ عطا فرما تحفظ عقائد اہل سنت کی جو تحریک ہم چلا رہے ہیں یا اللہ اسے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اہل سنت و جماعت کو غلب عطا فرما اللہم سبتنا علی معتقدات اہل سنت و عمتنا فی زمراتہم وحشرنا معاہم یا الہ العالمین حضرت حافظ الحدیث امام علیہ سنت پیر سید محمد دلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے یا اللہ ان سبت کے مراکد پر کروڑ و رحمتیں نازل فرما غازی ممتعو سین قادری شہید اور دیگر تمام شہدائی اسلام کے مراکد پر کروڑ و رحمتیں نازل فرما ربی علیہ ور شریف میں حریب و رزارہ کے اندر جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شہید ہوئے یا اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام اتا فرما یا اللہ زخمیوں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ان کے پسمانگان کو صبر کی توفیق اتا فرما یا الہہ العالمین ان کا خون بہانے والے جو بھیڑی ہیں یا اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی توفیق اتا فرما یا الہہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما یا الہہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل بیماروں کو شفاہ اتا فرما بندہ نہ چیز کو شفاہ کاملہ عجلہ عطا فرما یا اللہ شریروں کے شر و حسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ دینِ مدین کی مزید اعلیٰ طریقے سے خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام جو ہمارے علمی تنظیمی ملی منصوبہ جات ہیں ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما سراتِ مستقیم یونیورسٹری کے لحاظ سے یا اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما اور اس کی تعمیر کے لیے آسانیہ عطا فرما ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تحریکِ لبیقیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے جتنے کارکنان ہیں عوض داران ازمہ داران ہیں سب کو مزید حمت و توفیق عطا فرما اور سب کے مشکلیں آسان فرما یا اللہ جتنے طلب آپ پڑھ رہے ہیں سب کو اعلیٰ طریقے سے علمِ دنیا کی تکمیل کی توفیق عطا فرما محمد عبداللہ سربر جلالی محمد قابل علیہ وسلم جلالی اور دیگر آپ کو بہترین طریقے سے علمِ دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیرِ خلقِ ہی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم بہترین بہترین بہترین